صرف 43 برس کی عمر میں انتقال کر جانے والی ماضی کی نامور عدقارہ خالدہ ریاست نے اپنی شو بیز کی مختصر لیکن بھرپور زندگی میں جتنی کامیابیاں سمیٹیں ان کی ازدواجی زندگی اسی قدر ناقام رہی اینے شباب میں اپنے شوہر سرما سہوائی سے الہدگی بچے کو تنہا پالنے کا قرب اور معاشی مشکلات کے بعد خالدہ بریس کینسر جیسے موزی مرز کا شکار بھی ہو گئی بیماری سے مردانوار لڑنے والی خالدہ ریاست صرف 43 برس کی عمر میں دنیا چھوڑ گئی ستر اور اسی کی دہائی میں شو بیز انڈسٹری کا ایک چمکتا ہوا ستارہ خالدہ ریاست اپنی ہم اثر خاتون فنکاروں روحیوانوں اور عزمہ گیلانی سے کسی طور پر بھی کم نہ تھی پاکستان ٹیلیویجن کراچی مرکز کی نامور عدقارہ عائشہ خان خالدہ ریاست کی بڑی مہن ہے اہم بات یہ ہے کہ اپنی ہم اثر ساتھی فنکاروں کے مقابلے میں انہوں نے کم کام کیا لیکن جو بھی کردار ادا کیا ایسا بے مثل کیا کہ لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہو کر رہ گیا خالدہ کے ہاں ہر ایک ڈرامی اور ہر ایک کردار کا اپنا ہی ایک الہدہ مایار ہوا کرتا تھا کردار کو خود پر تاری کر کے ادا کرنا کوئی خالدہ ریاست سے سیکھے دیوانگی کی حد تک اپنے ہر کردار میں ڈوب کر اپنی روح کے کرب کو سامنے لانے کی تکلیف خالدہ اٹھاتی اس کی مثال ہماری آج کی شوویز انڈسٹری میں کم ہی ملتی ہے خالدہ ریاست کو قریب سے جاننے والے کہتے ہیں کہ وہ ایک باغی لڑکی تھی جھکنا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا اس نے کبھی اپنی مرضی کے خلاف سمجھوتا نہیں کیا تاہم وہ ذہنی طور پر کچھ غیر متوازن تھی وہ لوگوں میں زیادہ گھلتی ملتی بھی نہیں تھی گو کہ مردم مزاج تھی گھر میں بہت سادہ زندگی گزارتی تھی بہت زیادہ حساس لیکن مستقل مزاج نہیں تھی کسی زمانے میں پی آئی اے میں فضائی میزبان کی تربیت دی لیکن پھر یہ جاگ چھوڑ دی اسی طرح پھر سعودی ائرلائن کی بھی نوکری کی اور وہ بھی جلد ہی چھوڑ دی وجہ بس اتنی تھی کہ کسی بھی طرح کسی بھی حالت میں وہ پا بند ہونا نہیں چاہتی تھی اسی وجہ سے انہیں ہر وقت معاشی پریشانی بھی لاحق رکھتی تھی خالدہ ریاست ڈراما سیریل نامدار سے ٹیلویجن سکرین پر نظر آنا شروع ہوئی البتہ سن انیس سو ستر کے آواخر میں نشر ہونے والے حسینہ موین کے لکھے ہوئے سلسلہ وار کھیل بندش ان کی پہچان بنا ستر کی زہائی اور اسی کے عوائل کا زمانہ خالدہ کی فنی زندگی کا بہترین زمانہ ہے ان کے مشہور ڈراما میں شاہد کازمی کا لکھا ہوا پناخ حسینہ موین کا لکھا ہوا بندش انور مقصود کا لکھا ہوا ڈراما ہاف پلیٹ اور سلیم احمد کا لکھا تابیر وغیرہ شامل ہے سن انیس سو سہتر میں جب پی ٹی وی کے نشریات بلیک ان وائٹ کی جگہ رنگین ہونا شروع ہوئیں تو خالدہ ریاست کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ پاکستان ٹیلی ویجن لاہور مرکز سے پہلا رنگین ڈراما پھول والوں کی سہر میں آصف رضا میر کے مدد مقابل اداکارہ تھی اسی دور میں قومی اخبارات میں فن و ثقافت پر لکھنے والے خالدہ ریاست کو روحیوانو اور عزمہ گلانی کی صفقی اداکارہ شمار کرتے تھے جنہوں نے خالدہ کو قریب سے اداکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں خالدہ ریاست کی وجہ ایک مقصود کردار میں ڈھل جائے کرتی تھی بلکل ایسے جیسے کوئی سہر زیادہ شخص سہر کے دوران کسی آمل سے بات کرے یہ بہت ہی حیران کن بات ہے لیکن شاید یہی اداکاری کی میراج بھی ہو خالدہ جتنی اچھی سنجیدہ اداکاری کیا کرتی تھی ان کی ویسی ہی اندہ اداکاری مزاہی کرداروں میں بھی تھی ڈراما سیریل پروسی میں ان کا مزاہی کردار ہی تھا جو ٹیلیویجن کے لیے خالدہ کا آخری کام ثابت ہوا خالدہ نے لاہور رہائش کے دوران پی ٹی وی پرڈیوسر ڈائریکٹر اور معروف رائٹر سرما سہوائی سے شادی کی لیکن نباہ نہ ہو سکا اور جلد ہی طلاق ہو گئے بعد ازاں وہ اپنے بیٹے رضا کو لے کر کراچی چلی گئے کہتے ہیں کہ خالدہ کو لاہور شہر تو پسند تھا لیکن لاہور میں اس کو بہت طلق تجربے ہوئے لہٰذا پھر وہ واپس نہیں گئے اس دور میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے نوجوان سیاستان اور شاہ جیونہ دروار جھنگ کے گدی نشین مخدوم فیصل صالحیات کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کا چرچہ رہا کہتے ہیں کہ خالدہ ریاست زندگی سے بھرپور اور بہت حس مک تھی ان کی زندگی میں بہت دکھ تھے لیکن انہوں نے کبھی کسی سے گفتگو میں غم یا اداسی ظاہر ہونے نہیں دی انہیں بریس کینسر تھا لیکن کبھی سجری نہیں کروائی سرمہ سے الہتگی کے بعد یہ اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہتی تھی ان کا بیٹا اس وقت بہت چھوٹا تھا خالدہ نے بڑی بہادری اور حوصلے کے ساتھ اپنی بیماری کا مقابلہ کیا مگر کینسر اندر ہی اندر انہیں کھوکھلا کر چکا تھا ہر طرح کے کرداروں میں جان ڈالنے والی خالدہ ریاست بریس کینسر کے بائیس محض تنتالی سال کے عمر میں چلوہ سے لیکن اپنے لازوال فن کی وجہ سے یہ آج بھی اپنے مدہوں کے دلوں میں زندہ ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا